سلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین یہ ہے لیمن گراس لیمن گراس کو لیمن گراس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ اس کو دیکھیں یہ جب آپ اس کو توڑیں گے یہ اس کو ایسی ہاتھ میں ملیں آپ اس کی سمیل کریں اس کو جب سمیل کریں گے تو بلکل لیمن کی سمیل آئے گی جب آپ اس کا کہوہ بنائیں گے تو آپ کو بلکل جب وائل دیں گے کہوہ کے پانی کو اس پر پھر اس کو ڈال کی آپ اس کو دم دے دیں گے تو اس کو جب آپ ٹیسٹ کریں گے تو وہ ٹیسٹ بھی بلکل لیمن جیسا ہوتا ہے اس لیے اس کو زیادہ تھی لیمن گراس کہا جاتا ہے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا پھلا پھولا ہوا ہے یہ ایک گھر میں لگا ہوا ہے گھر کے اندر ماشاءاللہ اور بھی کافی سارا سبزہ گرین ری ہے آپ کو ہر چیز نظر آ رہی ہے ایسا حصہ میں ساتھ ساتھ آپ کو ساری چیزیں دکھاؤں گی یہ ایک شہر اور گاؤں کا ملا جلا سا ماہول آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں ناظرین میں نے سبزی لگائی ہے ماشاءاللہ یہ بھیلی طوری ہے تو یہ ہے کہ کیری اس پر اندروں میں بہت زیادہ آتی ہے لیکن آپ کو ایک ٹک تھی چلو ساتھ ساتھ کہ اس میں آپ جب آگ جلاتے ہیں لکڑیوں کے چولے پر تو اس کو جو جس کو ہم سہاگا کہتے ہیں وہ آپ اس پر ڈال دیں کیری اس پر ختم ہو جاتی ہے میں تو کافی سارا ڈالتی رہتی ہوں میں ساتھ ساتھ آپ کو ایسا اپنی اور چیزیں دیکھاؤں گی ماشاءاللہ یہ دیکھیں کافی بڑے بڑے پودے ہو گئے ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے منی پلانٹ رکھتا ہوا ہے یہاں پر میں نے تھوڑی سے کھپڑی بھی بنایا ہے میرا گند بھی بہت ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ چیزیں اچھی بھی لگیں گی کچھ اور برداشت بھی کرنا پڑیں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے پھول کیلے ہوئے ہیں یہاں پھر بھنڈی کا یہ دیکھیں بھینگن کا ہے ماشاءاللہ اس کے ساتھ بھی پھول بن رہے ہیں یہ دیکھیں ناظرین ایک چیز اور میں دکھاتی ہوں میں نے تو دھنیا لگایا تھا لیکن اس میں تل کے پودے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ تل کے پودے ہیں یہ اس کے پھول ہیں یہ اب جب تل اس کے ساتھ پڑیں گے تو پھر میں دکھاؤں گی کیسے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی تو مجھے خود نہیں پتا یہ دیکھیں باقی سارا ماشاءاللہ جب تک ہمارا پانی اچھی سے بھائل ہوتا ہے ہم لیمن گراس کو لے کے جاتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے جتنا ٹیسٹ اس کا آپ چاہتے ہیں اگر تیز کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ پتیاں اس کی ڈالیں اور اگر آپ نارمل رکھنا چاہتے ہیں تو پھر دیکھیں اس کی تھوڑی پتیاں ڈالیں اب ہم یہ پتیاں جو ہیں کٹ کے اس کے اندر پانی کے اندر ڈال دیں گے اور اگر اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سٹاک کرنا چاہتے ہیں کیونکہ لیمن گراس بہت زلدی سے پھیلتا ہے اگر اس کو سٹاک کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو کٹ کے چھاؤں میں اسی طرح چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے رکھیں اس کو وہیں پہ اس کو خوش ہونے دیں تاکہ اس کی جو سمیل ہے اس کا ذائقہ ہے وہ اسی طرح برگر آ رہے اگر اس کے علاوہ آپ کو الائچی ایڈ کرنا چاہتے ہیں سوف کرنا چاہتے ہیں چینی پھر آپ اپنی پسند کی لیمن اگر ڈالنا چاہیں تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تازہ لیمن ہے اور یہ چینی آپ اپنی پسند سے ایڈ کر سکتے ہیں جتنی آپ کرنا چاہتے ہیں بس اب ہم اس کو دم دے دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم اتار کے ڈال لیں گے سب آج کی میری لیمن گراس کے کہوے کی ریسپی آسکر کیسے لگی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہوں گے جس کو اگر پینا ہے تو بے شکاہیں ہم آپ کو پلائیں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اور اچھی اور نئی ریسپی کی ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب کے تک کے لیے اللہ حافظ